اسلام علیکم ورحمد اللہ تعالیٰ ورکاتہ مدرم ناظرین امید احضرات پر واقع ہوں گے کافی اچھے ہوں گے کیا طلاق دے کر بی بی کو لوٹایا جا سکتا ہے یا نہیں لوٹایا جا سکتا ہے اس لئے کہ ابھی بہت سارے لوگ جہاں ہیں اپنی بی بی کو طلاق دے دیتے ہیں اور وہ ہمارے علماء اکرام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا ہے اب اسے کیسے لوٹائیں اس کا کیا کفارہ ہے کیسے توبہ وغیرہ کریں یہ ساری چیزیں ہمارے علماء اکرام سے پوچھتے ہیں میرے بھائی پہلے تو انہیں کوئی فکر ہوتی نہیں ہے جب دے لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہیں دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ کس صورت میں آپ اپنی بی بی کو لوٹا سکتے ہیں اور اس کی کیا کفارے وغیرہ ہیں اور کس صورت میں آپ نہیں لوٹا سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی ایک ایک کر کے بتاؤں گا لیکن کس سے پہلے آپ دراست سے چھوٹے سے بیاریش ہے کہ آپ ہمارے چینل میں پہلی مردبادشن کر رہے تو ہمارے چینل کو سسرائب بلیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک مو سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اپنے زیادہ سے زیادہ دوسرے پر شیئر کریں تاکہ جو ہمارے بھائی اس طرح کے مسائل میں انجھے ہوئے رہتے ہیں اور وہ علماء اکرام کے پاس فون پہ فون لگاتے ہیں ڈائریکٹ نوٹیفیشن ان کے پاس پہنچیں اور وہ استفادہ حاصل ہے تو دوستو بات یہ تھی کہ بیوی کو طلاق دے کر کیا لوٹایا جا سکتا ہے یا نہیں لوٹایا جا سکتا ہے اس طلاق کو واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ایک مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو شریعت مرد کو اختیار دیتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے یعنی اس کے پاس تین طلاق ہوتے ہیں تو اب یاد رکھیں کہ وہ مالک تھا تین طلاقوں کا اس نے اپنی بیوی کو لفظ سریحہ سے دو طلاق دیا یعنی اس نے زید نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں تیجھے طلاق دیتا ہوں میں تیجھے طلاق دیتا ہوں دو طلاق دے دیا لفظ سریحہ سے یعنی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر و باہر ہو اور جس سے یہ کھلا سا اکلام یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بندہ یہ طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے اور طلاق ہی دیا ہے جیسے طلاق اوغیرہ کے لفظ ہیں یہ سریح لفظ ہیں اس میں ٹالمتول اور ادھر ادھر بھومانے کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی بندہ یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں اس نے طلاق دیا ہے طلاق دینا چاہے داتا ہے لفظ سریحہ سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا یعنی ضرورت میں یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں ایک مرتبہ کہاں یا دو مرتبہ تو ان دو طلاق کو رجعی کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی نے لفظ سری کے ذریعے دو طلاق دیا تو اسے رجعی کہا جاتا ہے تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاق دے دیا تو عدد کے اندر اندر یعنی تین پیریٹ تین ایم سی کے اندر اندر اگر وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں تجھے رجوع کرتا ہوں میں تجھے اپنے نکاح میں لیتا ہوں یا وہ فیل اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے جو میاں بیوی جو ہے آپس میں کرتے ہیں جیسے ہمبستری وغیرہ بوسو کنار وغیرہ اس میاں سے وہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جہاں اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں تو میرے بھائی وہ بیوی حسبی معمول بیوی بن کر کے لوٹ جاتی ہے نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتے جی ہاں یہ بات سمجھنے آگئی ہوگی اگر کسی نے اپنی بیوی کو سریح لفظیں اگر طلاق دیتا ہے ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو ایک بھی دیتا ہے لفظیں سریح سے تو پھر بھی وہ رجعت کر سکتا ہے اسی طرح اگر دو طلاق بھی دیتا ہے لفظیں سریح سے تو اس سے بھی رجعت کر سکتا ہے یعنی ان دو طلاق کو طلاق رجعہ ہی کہا جاتا ہے جو طلاق سریح لفظ کے ذریعے دیا جائے تو عدد کی اندر اندر اپنی بیوی کو زبان سے کہہ کر کے یا پھر وہ فیل کر کے اور اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے لیکن اگر عدد گزر جائے یعنی تین پیریڈ تین ایم سیو اگر اگر گزر جائے تو وہ جو ہے عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اب پھر اگر اس بیوی کو اپنے نکاح ملانا ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کرنا پڑے گا تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ لفظ سریح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اگر طلاق دیا تو کیسے واپس لیتا ہے یا تو وہ زبان سے کہہ دے کہ میں تجھے رجوع کرتا ہوں یا پھر وہ کام کرے ہمسری وغیرہ بوسر کینار وغیرہ کرے تو وہ جو ہے بیوی بیوی بن کر کے واپس آ جائے گی عدد کے اندر اندر لیکن ہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی نے ایک طلاق دے کر کے اس طرح سے لوٹائے اپنے بیوی کو تو اب وہ دو طلاق کا مالک رہ جائے گا اسی طرح سے اگر کسی نے دو طلاق دے کر کے اور پھر رجعت کیا تو اب وہ ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا اس لیے کہ شریعت میں اسے تینی طلاق کا حق دیا ہے چار طلاق کا حق نہیں دیا ہے تینی طلاق کا وہ حق دیا ہے اور کیونکہ دو اس نے یوس کر لیا ہے تو ایک ہی طلاق واقعی رہ جاتی ہے تو اگر ایک طلاق اگر اور دیتا ہے تو طلاقی مغلظہ پڑھ جاتا ہے اور طلاقی مغلظہ پڑھنے کے بعد جو ہے حلالہ وغیرہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ اس بیوی سے نکاح وغیرہ کر سکتے ہیں رجعت وغیرہ اس سے پہلے پہلے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بات واضح ہو گئی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دو طلاق سریعی لفظ کے ذریعے اگر دیتا ہے تو وہ لوٹا سکتا ہے اپنے نکاح میں عدد کی اندر اندر اور کیسے لوٹانا ہے میں نے طریقہ بتا دیا لیکن واضح رہے کہ یہ لفظ سریعی کا حکم ہے یعنی سریعی لفظے اس نے اگر طلاق دیا ہے لفظ ویرنہ اگر کنایا وغیرہ سے دیا ہے کنایا یہ سمجھ لیں کہ زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ اور اس سے اس نے طلاق مراد دے لیا تو میرے بھائی یہ لفظیں کنایا ہیں اور لفظیں کنایا پڑھتے گی وہ عورت جو ہے نکاح سے نکل جاتی ہے اب یہاں وہ رجعت نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تصدیدیں نکاح کرے گا تب ہی زیادہ کر کے وہ عورت اس کے نکاح میں دوبارہ واپس آئے گی وہ مسئلہ الگ ہے کیسے نیت لے گا تو کتنی طلاقیں پڑھیں گی لفظیں کنایا کی باتیں الگ ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو آئے گی لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے پھر اپنے نکاح میں لٹایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ لفظیں سری سے اس نے طلاق دیا ہو تب ورنہ اگر کنایا وغیرہ کے الفاظ سے دیا ہوگا تو اس کے الگ مسئلے ہیں اور یہ بھی واضح ہو ساتھی ساتھ کہ وہ تین طلاق اگر نہیں دیا ہوگا تب ورنہ اگر تین طلاق دے دیا ہوگا تو بغیر حلالہ کے اب کوئی صورت نہیں پچھ جاتی ہے تو دوستو امید ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سمنجھ میں آئی ہوگی اگر یہ بات سمنجھ میں آئی ہے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دو اتف شیر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حصیٰ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ